نیلے اور خوبصورت سمندر میں ایک جہاز اپنے منزل کی طرف بڑھ رہی تھی جہاز میں بہت سارے مسافروں کے علاوہ ایک عورت ایسی بھی تھی جس کو اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا خاموش سمندر میں اچانک ہی توفان نے کوہر مجا دیا سمندر کے لہریں خوب تیز تیز اوپر اٹھنے لگی ساتھی ہوا بھی تیز چلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے توفان کا رخ اختیار کر لیا جہاز سمندر کے لہر سے ٹکرا ٹکڑا کر ہچکولے کھانے پر مجبور ہو گئی سبھی مسافر حیران و پریشان تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچارک موسم کیسے بدل گیا توفان بڑھا جا رہا تھا اور مسافر اپنی زندگی کی دعائے مانگ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا ہوا اتنی تیز چل رہی تھی اور سمندر کا پانی اتنی طاقت سے جہاز سے ٹکڑا رہا تھا کہ اس جہاز کو تور کر ٹکروں میں بدل دیا جن لوگوں کو تیرنا آتا تھا تیر کر اپنی جان بچانے کی جیتور کوشش کر رہے تھے وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا جہاز ڈوبنے کے ڈر اور طفان کے دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑے ہوئی تھی اور یہ تختہ نیلے سمندر میں تیز لہروں کے سہارے بہتا ہوا جلا جا رہا تھا اسی حالت میں عورت کے یہاں بچہ بھی پیدا ہوا اور پیدائش کے اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس عورت کی روح کو قبض کر لی جائے حکم ملتے ہی فرشتے نے فوراً اس عورت کی روح قبض کر لی وہ بچہ اکیلا ہی بے سرو سامانی کے ساتھ اس تختے پر پڑا رہا وہ تختہ کئی دنوں کے بعد دیرتا ہوا کناروں پر آ پہنچا کنارے پر کھڑے ایک شخص نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً اس بچے کو لپک کر اٹھا لیا اور بچے کی ماں کو وہیں قریب میں دفن کر دیا پھر بچے کو لے کر اپنے گھر چلا گیا اس شخص کی بیوی نے جب اس بچے کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی کیونکہ اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی ان دونوں نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کا نام شداد رکھا ان دونوں نے خوب اچھے سے اس بچے کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بچہ سات سال کا ہو گیا اتنی کم عمر میں ہی شداد نہائیت ذہین چالاک اور ہنشیار بھی تھا ایک روز معمول کے مطابق گھر کے باہر وہ کھیل رہا تھا کہ اچانک شور ہوئی بادشاہ کی سواری آ رہی ہے یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ اور سپاہی کے ڈر سے بھاگ گئے لیکن شداد وہیں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور بادشاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا یہاں تک کہ دھیرے دھیرے تمام لشکر گزر گیا پھر بادشاہ کے سواری گزرنے کے بعد کچھ لوگ گری پڑی چیزوں کی خبر گری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے ان لوگوں نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی جب اس پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی اس نے اپنے ساتھیوں سے بولا میں نے ایک سرمہ پایا ہے اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنے آنکھوں میں لگاؤں کیونکہ میری نظر بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے اس کے ساتھیوں نے جواب دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی چیز کو تمہیں نہیں اٹھانا چاہیے تھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم نے اٹھا ہی لیا ہے تو اسے بغیر آزمائے آنکھوں میں مت لگانا کہ کہیں فائدے کے الٹا نقصان نہ ہو جائے یہ سن کر اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک بچہ پتھر کے پیچھے کھڑا ہوا نظر آیا جو کہ شداد تھا ان لوگوں نے اسے بہت پیار سے بولایا اور کہا آ بیٹا ہم تمہاری آنکھوں میں سرمہ لگا دیتے ہیں تاکہ تمہاری آنکھیں اچھی لگے شداد نے ان لوگوں سے سرمہ دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرمہ لگایا سرمہ لگاتے ہی اسے ایسا لگا جیسے اس کے قسمت کے تالے کھل گئے ہوں اسے زمین کے اندر کا سارا خزانہ اسی طرح نظر آنے لگا جس طرح صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں شداد حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی لہٰذا اس نے کہا اے بدبخت اور خوخار ظالموں تم نے میری آنکھیں پھوڑ دی ہائے میں اندھا ہو گیا یہ تم لوگوں نے میری آنکھوں میں کیا کیا کر دیا ہے کیسا زہر لگا دیا ہے اب میں بادشاہ کے پاس جا کر تم سب کی شکایت کروں گا اور تمہیں سزا دلواؤں گا جب ان لوگوں نے یہ سنا تو ڈر اور خوف کے مارے سرما وہیں چھوڑ کر گرتے پڑتے اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ کھڑے ہوئے پھر شداد اپنی چالاکی اور ان لوگوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اس کے بعد وہ سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا شداد نے اپنے باپ سے سارا ماجرہ بیان کیا اس کا باپ بیٹی کے سمجداری سے بہت خوش ہوا پھر اس نے کہا جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدولوں کے ساتھ ہتھوڑی اور کدالی وغیرہ لے کر چلیں گے پھر تمہیں جہاں بھی خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھوٹ کر نکال لیں گے اس کے بعد اپنے گدھوں اور کھچڑوں پر سونا لات کر لے آئیں گے اس طرح شداد نے بہت سا سونا جواہرات اور مال و دولت کو اکٹھا کر لیا تھا اور سب گاؤں والوں کو آئے دن بہترین اور لذیذ دعوت دے کر اپنا حمدرد اور رفیق بنا لیا تھا کچھ ہی دونوں میں شداد لوگوں میں اتنا مشہور ہو گیا کہ ہر کوئی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا ان سب کو دیکھتے ہوئے اس نے گاؤں کے سردار کو قتل کر کے خود اس کی جگہ سردار بن گیا سردار بننے کے بعد اس کی طاقت اور بڑھ گئی یہ سب دیکھ کر آس پاس پاس کے بادشاہ کو بھی اس سے خطرہ لگنے لگا یہی وجہ ہے کہ پاس کے ایک بادشاہ نے شداد پر حملہ کرنے کے لئے اپنے سپاہیوں کو تیار کر لیا اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہی شداد نے سونے اور خزانے کے بلبوتے پر بہت بڑی فوج تیار کر لی اور خود اسی نے پہلے اسے قتل کر دیا اور پورے علاقے کا بادشاہ بن گیا پھر اس کے بعد دوسرے بادشاہوں نے بھی حملہ کیا لیکن شداد نے اپنی بہادری اقل مندی اور ذہانت سے سب کو ایک ایک کر کے شکست دے دیا اور بہت بڑے ایریا میں اپنے امپائر کو کھڑا کر لیا وہ اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی اس کے مقابلے کا بادشاہ نہیں تھا بہرحال اس سے شداد دھیرے دھیرے پورے روئے زمین کا بادشاہ بن بیٹھا اور پوری دنیا کے بادشاہ حاکم اور سردار اس کے فرما بردار اور موتی بن گئے شداد نے بے پناہ خزانہ جمع کر لیا تھا اور اپنا لشکر اتنا بڑا اور طاقتور بنا لیا تھا کہ ہر جگہ اسی کا حکم جلتا تھا اپنی طاقت اور بہترین حکمت عملی کے ذریعہ شداد نے اپنی سلطنت کو کمال کی بلندی پر پہنچا دیا تھا اس وقت روئے زمین کے کسی انسان کو اتنا طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے بے پناہ مال و دولت وسیع و عریض سلطنت عظیم و شان لشکر اور اپنی ذہانت اور طاقت کے وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو چکا تھا یہاں تھا کہ اس نے خدا کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا میں ہی خدا ہوں پھر کچھ اللہ والوں نے اسے اسلام کی تبلیغ کی اور اسے خوب سمجھایا اللہ نے تمہیں جو مال و دولت دیا ہے اس پر غرور کرنے کے بجائے اپنے رب کا شکر ادا کرو پھر ان علموں نے سمجھایا کہ خدا تم نہیں ہو ملکہ خدا تو وہ ہے جو سارے جہان کا مالک ہے سورج اسی کے حکم سے نکلتا ہے اور اسی کے حکم سے ڈوبتا ہے بارش بھی وحی کرواتا ہے ہوا بھی اسی کے حکم سے چلتا ہے اگر تم اس ایک خدا کی پوجہ پات کروگے اور اسی کو اپنا مالک مانوگے تو وہ تمہیں دنیا سے بھی بہترین دلکش اور حسین جنت تمہیں دے گا جو کہ بہت پرکشش اور بہترین جگہ ہے لیکن اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی شداد کا تکبر غرور گھامند باہر نہیں نکلا اور اس نے کہا دولت حکومت جائدات عزت و شہرت غرض کے ہر چیز میرے پاس موجود ہے پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی خدا کی اطاعت و بندگی کرو پھر عالموں نے سمجھایا کہ یہ سب مال و دولت عزت و شہرت ایک دن ختم ہو جائے گا اگر اللہ کی عبادت کرو گے تو وہ تمہیں جنت عطا کریں گے جو اس دنیا سے بھی کروڑہا بہتر ہے شداد نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ جنت میں کیا خوبی ہے اور وہاں کیا کیا موجود ہوگا تو عالموں نے جو کچھ بھی جنت کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا وہ سب شداد کو بتا دیا عالموں کی بات سن کر شداد حکارت سے ہستا ہوا بولا مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہیں مجھے یہ جنت چاہیے کیونکہ میرے پاس اتنی طاقت و قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں لہذا تمام عالموں اور دنیا کو دکھانے کے خاطر شداد نے جنت کو بنانے کا فیصلہ کر لیا سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر اور خاص سرداروں میں سے سو سردار کو چن کر اسے جنت بنانے کے لیے نگرہ مقرر کیا اور ہر ایک سردار کے ساتھ ہزار ہزار آدمی مقرر کر دیئے زمین میں دفن تمام خزانے نکلوائے گئے اور معدنوں سے سونا چاندی نکلوا کر ان کی اینٹیں تیار کی گئی پھر ایک شہر بنانے کا ارادہ کیا وہ شہر اتنا بڑا تھا کہ آج کے زمانے کا پورا ایک زلہ اس میں سما جائے اور پھر کہا اس شہر کے چاروں طرف موٹی مضبوط اور چمکدار دیوار بنائی جائے دیوار بنانے کے لیے بنیاد اتنی گہری کھو دی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا گیا جب وہ زمین کے برابر بھر گئی تو ان پر سونے اور اشرفیوں کی ایٹوں کی دیواریں بنائے گئی یہ دیواریں اتنی اونچی تھی اور ان میں اتنی قیمتی چیزیں لگائی گئی تھی کہ جب سورج کی روشنی اس دیوار پر پڑتی تھی تو چمک کے وجہ سے آنکھ ٹھہرایا نہیں جا سکتا تھا شہر کے دیوار کے اندر ہزار ہزار محل تیار کیے گئے اور ہر محل کو ہزار ستونوں سے بنایا گیا اور ہر ستون یعنی ہر پلڑ کو جواہرات سے بنایا گیا اس دیوار کے اندر بھی کئی شہر تھے اور ہر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی ہر محل میں ہوز اور جھرنے اور فواڑے بنائے گئے شہر میں جو نہر کا نظام تھا اسے ہر محل تک پہنچایا گیا ہوز اور جھرنوں کے فرش پر یعقوت زمرد مرجان اور نیلم کے تہیں بچھائی گئی اور ان کے کناروں پر خوبصورت خوبصورت پیڑ پودھی بنائے گئے درخت ایسے تھے جن کی جڑے سونے کی اور ساخھ زمرد کی اور پتے چاندی کے ان کے پھل موٹی کے اور پھول یعقوت کے بنائے گئے تھے اس طرح پیڑ پودھوں کو بہترین جواہرات سے بنائے گیا تھا اسی طرح جو جنر شداد نے بنوایا تھا اس کے اندر دیواروں کو خوشک زافران اور عمبر سے دستکاری کروا کر خوب موطلہ اور محضب بنائے گیا ساتھی یعقوت اور الگ الگ جواہرات کے خوبصورت اور دلکش آواز والے جانور بنوا کر تختوں پر بٹھائے گئے ہر درخت کے پاس ایک پہرے دار کو تینات کیا گیا جب اس طرح کا شہر بن کر تیار ہو گیا تو شداد نے حکم دیا کہ پورے شہر میں قالین اور زمین پر ریشمی چادریں بچھائی جائیں ساتھی سبھی مکانوں میں سونے چاندی اور دگر جواہرات کے برتن بنوا کر رخوا دیا گیا جو حوضے بنوائی گئی تھی ان میں دودھ کسی میں شہد اور کسی میں شراب شربت اور بہت سی قسم کے مشروب کو بھروا دیا گیا ساتھی بزاروں کے دکانوں میں بھی ایسی چیزیں سجائیں گئی جو آج سے پہلی لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا پھر پیشاور اور ہنر والے کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے پیشا اور ہنر میں مشغول ہو جائے اور ہر ہنر مند کاریگرو سے کہا کہ وہ جنت میں رہنے والے ہر شخص کو انواع اقسام کے ترہ ترہ کا کھانا ہر دن دنبے عرصے کے بعد یہ شہر بے مثال سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا پھر تمام امیروں اور سرداروں کو حکم دیا کہ وہ خوب شان و شوکت کے ساتھ جا کر اس شہر میں عباد ہو جائے اس کے بعد شداد خود بھی اپنے تمام فوج سرداروں اور وزیروں کے ساتھ بہت شان و شوکت کے ساتھ تکبرانہ اور گھمنڈی انداز میں اس شہر کے طرف روانہ ہوا راستے میں علموں کو جلانے کے خاطر کچھ دیر رکا اور علموں سے تکبر اور گھمنڈ بھرے لہجے میں کہنے لگا تم جس جنت کے خواب مجھے دکھایا کرتے تھے اس جنت کو آس تک کسی نے نہیں دیکھا ہے اگر تمہیں میری قدرت اور طاقت دیکھنی ہے تو میرے ساتھ چلو میں اس اندیکھی جنت سے بھی خوبصورت حسین اور دلکش جنت بنوائی ہے جس کو دیکھ لینے کے بعد تم اس جنت کو بھی کم سمجھو گے شداد جب اپنے بنائے گئے جنت نمہ شہر کے قریب پہنچا تو شہر کے باشندے پھول پتے اور زہروز جواہی رات اس پر نجھاور کرنے لگے وہ اسے نازو ادا کے ساتھ چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا ایک روایت کے مطابق اس نے کچھ دوری پر ایک اجنبی شخص اس کو کھڑا ہوا دیکھا شداد نے پوچھا کون ہو تم اس نے کہا موت کا فرشتہ ہوں پھر شداد نے پوچھا کیوں آئے ہو ملک الموت نے کہا تمہاری جان لینے کے لیے تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے آیا شداد نے کہا مجھے اتنی محلت دے دو کہ میں گھوڑے سے اتر کر اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ سکوں فرشتہ نے کہا مجھے حکم نہیں ہے شداد نے کہا چلو اتنا ہی فرشت دے دو کہ گھوڑے سے نیچے اتر جاؤں ملک الموت نے کہا اتنی بھی اجازت نہیں ہے چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رقاب میں اور دوسرا چوکھٹ پڑھی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور اس کی جان وہیں پر نکل گئی پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اتنی زور سے ہولانک چیخ ماری کہ تمام شہر اپنی تمام سجاوٹوں کے ساتھ زمین میں ایسا سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا جب پورے شہر والے مر گئے تو اللہ نے ملک الموت سے پوچھا تم کو کسی بندی کی روح قبض کرنے میں کبھی رحم بھی آیا ہے ملک الموت نے کہا مجھے دو روحوں کو نکالتے وقت کمال کا رحم آیا تھا اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو ہرگز ہرگز ان کی روح نہ نکالتا اللہ نے پوچھا بتاؤ وہ دو لوگ کون تھے ملک الموت نے کہا ایک تو وہ بچہ جو تنہا اور اکینا پیدا ہوا تھا وہ اپنی ماں کے ساتھ بے سرو سامانی کی حالت میں سمندر میں تیرتا جا رہا تھا اس وقت اس بچے کا سہارہ پورے کائنات میں صرف اس کی ماں تھی اس وقت مجھے حکم ہوا کہ اس کے ماں کی روح قبض کر لی جائے اس وقت مجھے اس بچے پر بہت رحم آیا تھا کیونکہ اس کی ماں ہی اکیلی اس بچے کا سہارہ تھی وہ بچہ بھوکا پیاسا اپنی ماں کے دودھ کے لیے رو رہا تھا بلک رہا تھا دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک شہر کمال کے عرضوں کے ساتھ ایسا بنوایا تھا کہ وہ ایسا شہر دنیا میں کہیں نہیں تھا جب وہ شہر تیار ہو گیا تو بادشاہ اپنے شہر کو دیکھنے کے لیے نکلا جب اس نے ایک قدم اس شہر کے دروازے پر رکھا تو مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے اس وقت مجھے بہت رونا آیا تھا کہ بادشاہ کیا کچھ حسرتیں اور عرضوں لے کر دنیا سے چلا گیا اللہ نے کہا اے اسرائیل تمہیں ایک ہی شخص پر دو بار رحم آیا ہے کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جو ہم نے بے سرو سامانی کے ساتھ تیز لہروں کے سمندر میں بھی محفوظ رکھا تھا پھر اسے عظمت و بلندی کی منزل پر پہنچایا جب ہم نے اسے دنیا کے ہر آرام و آشائش کو مہیا کر دیا تو اس نے ہم سے ہی مو موڑ لیا اور تکبر اور گھمند کر لیا پھر آخر کار اپنے سزا کو پہنچا معتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ شداد اور اس کا لشکر اور تمام لوگوں کے حلاق ہونے کے بعد اس شہر کو دنیا والوں کے نظروں سے اجھل اور غائب کر دیا مگر کبھی کبھی رات کے وقت شہر عدن کے آس پاس کے لوگوں کو چمکدار روشنی دکھائی دیتی ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اسی جنت نماز شہر کی روشنی ہے جس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا تھا اور لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیا ہے قرآن کے سورہ فجر آیت نمبر سات آٹھ میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہے وہ جو عرم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں میں اس کے مانند کوئی شہر نہ تھا کچھ حدیث میں ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ غائب ہو گیا وہ اسے ڈھونتے ڈھونتے ایسے جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے خوب روشنی نکل لئی تھی جب وہ روشنی کے قریب پہنچے تو انہیں ایک آلی شہان شہر دکھائی دیا جب ان کی نظر دیوار اور مناروں پر پڑی تو بے ہوش ہو کر گر گئے جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسے ہی نظر آتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کے جنت کے بارے میں بتائی تھی وہ سوچنے لگے کہ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کیا پھر حقیقت ہے جب وہ شہر میں گھومنے کے لئے نکلے تو دیکھا کہ اس کے درخت اور نہر بھی جنت کے طرح ہے لیکن وہاں کوئی انسان رہنے والا نہیں ہے آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دئیے وہاں سے سیدھے دار الخلافہ دمشق پہنچے حضرت امیر معابیہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے حضرت عبداللہ کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آیا تھا انہوں نے بیان فرما دیا امیر معابیہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے شہر کو خواب میں دیکھا ہے یا پھر حقیقت میں تو انہوں نے کہا کہ بلکل بیداری اور حقیقت میں دیکھا ہے پھر اس کی ساری نشانیاں بتلائی اور اس کا پورا لوکیشن بتلائیا پھر اپنے تھیلے سے جواہرات اور یاقوت نکال کر کہا کہ میں نے نشانی کو طور پر اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا حضرت امیر معابیہ رضی اللہ عنہ یہ واقعہ سننے کے بعد بہت حیران ہوئے پھر اہل علم حضرات سے پوچھا کہ کیا سچ میں پہلے کبھی ایسا شہر بسایا گیا تھا جس کی ایٹے سونے چاندی کیوں علماء نے فوراں کہا ہاں یہ سچ ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے مگر اللہ نے لوگوں کی نظر سے اس شہر کو چھپا دیا ہے علماء نے کہا کہ ہمارے پیغمبر نے بھی فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس شہر میں جائے گا وہ شک چھوٹے قد اور سرخ رنگ کا ہوگا وہ اپنے اونٹ کو ڈھونتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور شہر کے آجائے بات کو دیکھے گا جب حضرت عمیر معاویہ نے پوری نشانی حضرت عبداللہ رضوی اللہ عنہوں میں دیکھی تو کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا خیر آج کے لیے اتنا ہی آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتائے اور اس واقعے کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بتانا نہ بھولے اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ اور نولیجبل ویڈیو کے لیے ہمیں لائک فالو اور سبسکرائب ضرور کریں ہم پھر ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ